اسلام علیکم این کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے میرے نام ہے محمد احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں احسان آٹو سروس تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ موٹر سائیکل کا جناب جو گیر لیوئے کہ نیچے سے آئل نکلتا ہے میگنٹ ٹاپی سے وہ کیوں نکلتا ہے سب سے پہلے ہم نے ٹاپا کھول لینا ٹاپا کھولنے کے بعد اپنے جناب اس طرح سے میگنٹ کو کھولنا ہے ہم نے چکو کے ساتھ اور چوزن کا پانا ہوگا اور اس طرح سے ہم نے اس طریقے کے ساتھ میگنٹ کو ہم نے کھول لیا جناب جناب ہم نے دیسی طریقے کے ساتھ میگنٹ کو کھول ہے ویسے جو ہے نا اس کا ایک پولر ہوتا ہے اس کے ساتھ کھول سکتے ہیں تو ابھی یہ اس کے جو پیچ ہے ان کو ہلکے لکی ہم ٹھوکر لگائیں گے تو پیچ تھوڑے نرم ہو جائیں گے ویسے بہت ہارڈ ہوئے ہوئے تو جناب یہ ہم نے ٹھوکر لگائی اور پیچ ایزی سے کھل گیا ہے جناب ابھی تو ہم پیچوں کو کھول لیں گے یہ موٹسیکل ذرا کسٹمر نے واش کروا کے لے کر آیا تھا تو اس لئے اس کا آئل بغیرہ باہر نہیں آرہا تھا لیکن پہلے جب اس لئے دیکھا آیا تھا تو بہت زیادہ خراب تھی تو ہم نے کہا پہلے اس کو بھئی واش کروا لو تو اس طرح سے ہلکی سے ہم نے پیچ کس کے ساتھ اس کو اڑے ایک لگانی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے جو سٹینڈ کے ایک سائیڈ پر آپ نے کوئی چیز نیچے رکھلے نہیں کوئی پلاس وغیرہ تو یہ جو انجن کوئل ہوگا وہ باہر نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا تو ہم نے اسی طرح سے دوبارہ سے پیچ کس کے ساتھ اڑے ایک لگانی ہے ہلکی سے اور یہ جناب ہماری جو پلیٹ ہے وہ باہر آ چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میگنٹ کی سیل ہے پلیٹ والی وہ ادھر ہی کھڑی ہوئی ہے کرنک کے اوپر ہی کھڑی ہے تو ابھی ہم جناب اس کو اچھی طرح سے جو پلیٹ کو ساف کر لیں گے جو اس کا رنگ ہے وہ رنگ اس کا بلکل ٹھیک ہے میگنٹ چھلا جس کو کہتے ہیں تو اس کی میگنٹ سیل ہے وہ ہی ہم پاس اس کی نہیں ڈالیں گے تو اس سے پہلے اس کو جناب اچھی طرح سے روش کر لیں گے تو جناب تھوڑا تھا میرا کوئی وائس میں مسئلہ آ رہا ہو کوئی شہر ہے پیچھے تو اس کے لئے معذر جناب کیونکہ میں روڑ کے اوپر بیٹھ کے کام کرتا ہوں تو بس وہی پہ ریکارڈنگ کر لی تو جناب سیل ہم نے لگا لیا تو ابھی ہمارے پاس ایک طریق ہونا ہے تو اس کو ہم لگائیں گے اور اس کے بعد جناب ہم نے اس کو آرام کے ساتھ فٹ کر لینا اور دونوں پیچھوں کو برابر پر ٹائٹ کر لینا ٹھیک ہو گیا جناب تو اس کے بعد جناب ہم نے اس کو اچھی طرح سے پیٹرول کے ساتھ وائش کر لینا جو بھی اس کے اوپر آئل بغیرہ لگا ہوگا وہ سارا اتار لینا اچھی طرح سے اور اس کے بعد جناب ہم نے میگنٹ کو واپس لگانا ہے پہلے میگنٹ کا نٹ لگائیں گے اور اس کے بعد جناب میگنٹ کو پولر کے ساتھ پکڑیں گے اور چودہ نمبر کے پانہ کے ساتھ نٹ واپس ٹائٹ کر دیں گے اچھی طرح سے اور اس کے بعد میگنٹ کور کو ہم نے پہلے واش کر لیا تھا تو ابھی میگنٹ کور جناب لگائیں گے اس کو انہوں پیچھ اس کے ٹائٹ کر کے یہ لیور لگا کے اور جناب اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبکرائب کریں شاید ڈینکو اور دعاوں میں یاد رکھیے گے اللہ حافظ فی مہان اللہ